حسین کربلا والے حسین سے کہ جس نے نماز شب میں ایک دعا مانگی تھی جس نے نماز شب میں ایک دعا مانگی تھی سمجھ گئے ہو تو آئے سب کرو کہ خروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جس سے میں بڑی محبت کروں جو مجھ سے بڑی محبت کرے اور پھر ایک وقت آئے کہ تو اسی کے ذریعے میرا انتہان لے تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں تجھ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتا سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں یہ کوئی آسان بات نہیں تھی اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ چار برس کی بچی کو چھوڑ کر حسین گلہ کٹانے جا رہے ہیں وہ سکینہ کے جو حسین کے سینے پر سونے کی آلی تھی میں نے کل اپنے گھر کی مجلس میں ایک جملہ کہا آپ تک وہ جملہ پہنچانا ضروری ہے سکینہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی سکینہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہے سکینہ نے جملہ اپنی طرف سے نہیں کہا چھوٹ نہیں بولا جب سکینہ نے کہا ہے نا کہ مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی حسین جب رفست آخر کو جا رہے تھے تو ایک بار سکینہ کو رباب کی گوت میں دے کر کہا تھا کہ سکینہ آج رات اپنی ماں کے سینے پہ سو جانا سکینہ نے کہا بابا آپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سکینہ نے سچ کہا نا کہ حسین کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی تو آج دس سفر ہو گئی دس سفر حسین دس محرم کو اس دنیا سے چلے گئے جملہ سمجھ میں آئے تو آئے ضرور کہہ دینا دس محرم حصرِ عاشور حسین کا گلہ کٹ گیا آج دس سفر ہو گئی نہ معلوم آج تک سکینہ سوئی ہے یا نہیں دیکھو یہ چراب اسی لیے گل کیا جا رہے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ رات کو سکینہ کیسے اندھیرے زندان میں رہتی تھی یہ چراب گل ہو رہے ہیں تاکہ تمہیں زندان کے اندھیرے کا اندازہ ہو جائے آہست آہست آپ کی آواز بلد ہو جائے سکینہ چار پرس سکینہ کا یہ وطیرہ رہا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا بابا واجبات پڑھ کے آتے تو حسین نوافل گھر میں ادا کرتے تھے سکینہ بابا کے مسلحے کے ساتھ اپنا مسلحہ بھی بچا کے پھڑی ہو جائے حسین آتے ہیں سکینہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے حسین قیام کرتے سکینہ قیام میں بابا کو دیکھ کر رمو میں جاتی بابا کو دیکھ کر سجنے میں جاتی یہ سکینہ کا وطیرہ تھا کہ حسین نماز کے لیے آئیں تو سکینہ پہلے سے مسلحہ بچھا کے تیار رہتی تھی حسین عصر آشور جو گئے تو عصر کا وقت آ گیا سکینہ نے مسلحہ بچھایا مسلحہ تیار کیا بابا کا مسلح بابا کے مسلحے کے برابر میں اپنا مسلحہ سکینہ بہت دیر انتظار کرتی رہی حسین نہ آئے ایک بار سکینہ مسلحے پہ بیٹھ گئی بیٹھنے کے بعد آنکھیں موند لی اور آنکھیں موندنے کے بعد دعا کیلئے ہاتھ بلند کیے پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا بابا وقت پر نہ آیا ہو بار اللہ مجھے میرے بابا سے ملا دے پروردگار مجھے میرے بابا سے ملا دے کیا سن رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کی معصومہ کوئی دعا مانگے اور دعا قبول نہ ہو ایک بار سکینہ نے محسوس کیا آنکھیں بن رہے سکینہ نے محسوس کیا جیسے کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے اب جو سکینہ نے آنکھیں کھولی دیکھا سامنے ایک شقی کھڑا ہوا ہے اس نے حسین کا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے حسین کے بالوں سے پھکل کر اور ایک بار سکینہ کی گھوڑ میں سرِ حسین کو پھیک کر کہا اپنے بابا کا انتظار کر گئی ماتا 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 کیے جاؤ ماتا کیے جاؤ کیا گزری ہے سکینہ پر یہ چار برس کی یتیمہ جانتی ہے ہاں 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 آپ کی ہمارے ذکر کیا بلہ دو رہی پھروک رہا ہوں اپنے کو یقین مارے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے جس کے چار چار برس کی بچیاں ہیں وہ سوچیں سکینہ پر کیا گزری ہے جب بیٹی باپ سے بسر رہی ہوتی ہے تو بیٹی پر کیا گزرتی ہے بار بار سکینہ جب رفت آخر کیلئے حسین آئے ہیں تو حسین نے سکینہ کو گھوٹ میں اٹھا لیا تھا سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں بابا کہاں جا رہے ہیں پلٹ کر کہاں تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں جہاں تمہاری دادی ہیں وہاں جا رہے ہیں سکینہ نے دوسرا سوال کیا بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے وہاں پانی ملتا ہے حسین بے اختیار تڑپ کر رو رہے تھے سکینہ کے رخصار چون کر کہا سکینہ بہت پیاسی ہو بہت پیاس لگ رہی ہے سکینہ نے کہا بابا اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہی کہا کس لیے مانگ رہی ہو کہا بابا پشت خیمہ گاہ پر آپ نے بھئیہ علی ازلر کی قبر بنائی ہے بھئیہ کی قبر سوکھی ہوئی ہے قبر پر پانی چھڑکوں گی کیا بجلس ہو رہی ہے ماتب کیے جاں ماتب کیے کیا کیا گذری ہے سکینہ پر کون کون سمنظر تمہارے حوالے کروں کون کون سمنظر چھوڑ دوں میرے عزیزوں خرد کر رہا ہوں تفریر پورے راستے سنیں گے جملہ ایک مقام ایسا آیا کہ سکینہ سے بولا نہیں جا رہا تھا سکینہ سے بولا نہیں جا رہا تھا کیوں نہیں بولا جا رہا تھا اس لیے کہ زبان تعلو سے چپک چکی تھی اتنی تیاسی تھی بچی کہ زبان تعلو سے چپک چکی تھی ایک مقام آیا جہاں قافلہ رکا اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی کہ زمین سے شولے اُبر رہے تھے اشکیہ نے اپنے بیٹھنے کا تلتظام کر لیا آل محمد کو کڑی دھوک میں بٹھا دیا گیا ایسے میں قریب ہی ایک نہر بہ رہی تھی شمر نے کہا کہ مشکیزے بھر کے لے آؤ میری فوج پیاسی ہے میری فوج کے جانور پیاسے ہیں مشکیزے بھر کے آئے سکینہ نے پھوپی سے پوچھا پھوپی مجھے پیاس لگ رہی ہے کیا سن رہے ہیں کیا سن رہے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے میری زبان میں کاٹے پڑے ہوئے ہیں کیا اجازت ہے کہ میں شمر سے پانی مانگوں کیا سن رہے ہیں ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہو ایک منظر دکھا رہا ہو تصافر شرط ہے ایک بار کہا خوبی اممہ کیا اجازت ہے کہ شمر سے پانی مانگوں سین رہے ہیں نے کہا مانگ لو مجھے پتا ہے یہ بہت ظالم ہے یہ پانی دے گا نہیں اس نے تو تمہارے بابا کو مانگنے پہ پانی نہ دیا یہ تمہیں پانی نہیں دے گا لیکن بچی کو تسلی دینا تھی تو کہا مانگ لو پانی سکینہ آگے بھوئی سکینہ نگاہ شمر میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے پہلے بلا دے میں یہ نہیں کہتی مجھے بلا دے پہلے اپنے سفاہیوں کو بلا دے میں یہ بھی نہیں کہتی کہ سفاہیوں کے بعد مجھے بلا دے پہلے اپنے جانوروں کو بلا دے جب ان کو بلانے سے پانی بچ جائے تو مجھے دھوڑا سا پانی دے دینا شمر نے سکینہ کو کوئی جواب نہیں دیا مقتلگار لکھتا ہے کہ بچی اس کی خاموشی کو رضا مندی سمجھی شیبر کی خاموشی کو رضا مندی سمجھی اب سننا صاحبِ اناد ہو تو سینے پہ ضرور ہاتھ بارنا عجیم منظر لکھا کہ جدر جدر شیبر جا رہا تھا پیچھے پیچھے سکینہ جا رہی جدر جدر شیبر جا رہا تھا پیچھے پیچھے سکینہ سب کو پانی پلایا سب سے راب ہو گئے سکینہ نے دیکھا کہ پانی بچا ہوا ہے بچی آگے بڑھی چویوں بڑھایا تھوڑا سا پانی دے دو شمرہ سا بچی کو دکھا کر پانی زمین پر ماتھا کرو بہت پانی زمین پر بہا دیا وہاں سے سب سے نام نے کہا سکینہ آجا بچی میرے سینے سے لگا اب پڑھ سکت رہا ہوں اب تم ماتم کر سکوگے کیا اس چار برس کی بچی پر گزری ہے ابھی اس کی شبیح تابود برامد ہونے والا ہے اس خرابے میں سکینہ کو رکھا گیا ہے کہ جہاں دن کو دھوپ آ رہی ہے رات کو عوض آ رہی ہے آہستہ آہستہ آخری منزلوں کے قریب ہو رہا ہوں شب کو اتنا اندھیرہ ہوتا ہے کہ سکینہ کہتی ہے بھائیہ مجھے تو اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے بھائیہ مجھے ہاتھ نظر نہیں آ رہے جب شام ہوتی ہے تو قید خانے کی روشندان سے سکینہ دیکھتی ہے کچھ پرندے ہیں جو اڑتے ہوئے جا رہے ہیں بھائیہ سجاد یہ پرندے کہا جا رہے ہیں کہا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں بچی کو اتنا عرمان تھا کہ بار بار پوچھتی بھائیہ یہ پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں ہم اپنے گھر کب جائیں گے ہم اپنے گھر کب جائیں گے سجاد سکینہ کو کلیجش لگا کر رہ جاتے سکینہ روز قید خانے کے دروازے پہ آکے کھڑی ہو جاتی روز شام کی عورتیں آ جاتی سکینہ کون ہو تم بچی سکینہ اپنی کہانی سناتی ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں میرا چچا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا میں کبھی زمین پر سوئی نہیں میں ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پر سوئی کبھی چچا کی گود میں کبھی بھائیہ علی اکبر کی گود میں کبھی امہ کی گود میں رات آتی تو اپنے بابا کے سینے پر سو جاتی سکینہ روز اپنی کہانی سناتی روز شام کی عورتیں آ جاتی تو تقریر بالکل آخری مرہدے میں آ رہی ہے تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے روز شام کی عورتیں آتی سکینہ اپنی کہانی سناتی آج شام کی عورتیں آئیں شام ہو گئی شام کی عورتیں آئیں بڑے احتمام سے آئیں اپنے ننے ننے بچوں کو لے کر آئیں کہ آج بچوں کو بھی سکینہ کی زبانی کہانی سنائیں گے اب جو ساری عورتیں قید خانے کے دروازے پر آئیں تو ہر روز یہ ہوتا تھا کہ سکینہ پہلے سے دروازے پر موجود ہوتی لیکن آج عجیب ہوا کہ سکینہ دروازے پر نہیں تھی سکینہ دروازے پر نہیں تھی شام کی عورتیں قید خانے کی جانیوں کو پکر کر بیٹھ گئیں آواز دے رہی تھی سکینہ آؤ اپنی کہانی سناؤ آج ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ارے سکینہ کی آواز تو نہ آئی سنجیر کی شنکار کی آواز آئی ایک قیدی سنجیروں میں چکرا ہوا قید خانے کے دروازے پر آیا آواز دی اے شام کی عورتوں جو بچی روز کہانی سناتی تھی آکم کے ظلم سہ کے آج مر گئی اس کا بابا اسے آ کر لے گا ارے میں اپنے ہاتھوں سے اس کی کمر بنا کر آ رہا ہوں آئے سکینہ شہی خوبHHH اس کی الارتين اس کی الارتین اس کی الارتین موسیقی موسیقی